السلام علیکم دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ صوفی کلندر اور درویش کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان ناموں کو سن کر دل میں روحانیت کے احساسات کیوں بیدار ہوتے ہیں؟ تو آئے ان پرسرار شخصیات کی زندگیوں کے بارے میں اسلامی تصوف کی تاریخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں یہ دلوں کو چھو لینے والے حقائق اور راز ہیں دوستوں صوفی کی اسطلاح مختلف طریقوں سے بیان کی گئی ہے لفظ صوفی کے بارے میں کئی روایات ہیں کچھ علماء کے نزدیک یہ لفظ حربی کے صوف یعنی اون سے نکلا ہے کیونکہ ابتدائی صوفی عام طور پر سادہ اون کے کپڑے پہنا کرتے تھے اور کچھ کے نزدیک یہ لفظ صوفہ یعنی پاکیزگی سے لیا گیا ہے جو روحانی طہارت کی نشاندہی کرتا ہے اور بعض کا خیال ہے کہ یہ اسطلاح اسعاب صوفہ کے لوگوں سے منسلک ہے جو مزید نبی میں صوفہ چبوترے پر رہتے تھے اور دنیاوی لذتوں سے الگ ہو کر علم دین فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے اور عبادات میں مشغول رہتے تھے دوستوں روحانیت وہ تصوف میں صوفی کا مطلب ایک ایسے فرد کو کہا جاتا ہے جو اپنے دل اور روح کی پاکیزگی کے لیے کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت حاصل کرنے کی جستجو میں رہتا ہے صوفیت کی تاریخ بہت قدیم ہے اور اس کی جڑے پہلی صدی ہجری میں ہیں جب اسلامی دنیا کو مختلف سماجی، ثقافتی اور مذہبی چیلنجز کا سامنا تھا ابتدائی مسلم سکولرز نے روحانی زندگی کی تلاش میں ایک الگ راستہ اختیار کیا جس کا مقصد اللہ کی محبت اور قربت حاصل کرنا تھا صوفی کی زندگی کا مرکزی نکتہ روح کی پاکیزگی اور اللہ کی محبت کا حصول ہے صوفی نہ صرف اپنی روحانیت کی تلاش میں مصروف رہتا ہے بلکہ وہ عام انسانوں کے ساتھ محبت، شفقت اور رحم دلی کے ساتھ بھی پیش آتا ہے صوفی لوگ اللہ کی شناخت کے لیے دل کی کیفیات کو سمجھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور روحانی تربیت کے ذریعے اپنے اندر کی تاریخیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستوں آج بھی صوفیت مختلف اسلامی تصوف کی شاخوں میں اپنا وجود رکھتی ہے مشہور صوفی بزرگوں میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، منصور حلاج رحمت اللہ علیہ، رابعہ بسری اور مولانا رومی شامل ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ تصوف کے بڑے علم برداروں میں سے ایک ہیں انہوں نے اپنی کتاب آہیا علوم میں تصوف کو دین کے دل کے طور پر بیان کیا ہے ان کے نزدیک تصوف کا مطلب ہے دل کو صاف کرنا اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو تصوف کے نظریاتی ستونوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے صوفی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ ہو اور اپنی ذات کو ختم کر دے ان تمام لوگوں نے صوفی نظریات کو عام کیا اور وسیطر لوگوں تک پہنچایا اسلامی تاریخ میں اس کے علاوہ بہت سے صوفی شاعر بھی گزرے ہیں جو اپنے کلام میں عشق الہی کا ذکر کرتے اور عشق الہی کی ترویج کرتے تھے حضرت مولانا روم، امام غزالی، حافظ اور شاہ عبداللطی بھٹائی رحمت اللہ علیہ جیسے نامور صوفی وہ شورا نے روحانی محبت کی قوت کو اپنی شاعری میں نہایت خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا اور ان کی تعلیمات شاعری وہ کلام اپنے اندر محبت، امن اور رواداری کے پیغامات رکھتی ہیں دوستوں درویش ایک گہری روحانی اسطلعہ ہے جو تصوف اور اسلام کی روحانی روایات میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے یہ اسطلعہ ایک ایسے انسان کو بیان کرتی ہے جو دنیاوی معاملات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی، اللہ کی عبادت اور قربت کے لئے وقف کرتا ہے درویش اپنی سادگی، زہد، آجزی اور محبتِ الہی کے لئے پہچانا جاتا ہے لفظ درویش فارسی زبان سے نکلا ہے جس کا مطلب فقیر یا مسکین درویش کا بنیادی مفہوم دنیاوی خواہشات کو ترک کر کے اللہ کی رضا کی تلاش کرنا ہے تصوف میں درویش وہ روحانی مسافر ہے جو اللہ تک پہنچنے کے لئے اپنی زندگی کو تسکیہ نف اور ذکر وہ فکر کے لئے وقف کر دیتا ہے درویشیت تصوف کی ایک عملی شکل ہے جس میں انسان اللہ کی محبت، قربت اور روحانی سکونہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے دوستوں درویشیت کے نمائع، اوساف، زہد، توبہ، آجزی، محبت اور سکون ہیں اور ان کی زندگی انہی اوساف و کملات کے دائرے میں رہتی ہے کیونکہ یہ لوگ اپنی ذات کو مخلوق اور خالق دونوں کے سامنے آجز رکھتے ہیں اور دنیاوی مال و مطا سے پرحیز کرتے ہیں اور اللہ اور اس کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں دوستوں درویشیت کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے قرآن مجید میں اللہ کی قربت کے لئے ذکر وہ شکر پر زور دیا گیا ہے قرآن میں ہے اور اپنے رب کا ذکر کرو اور پوری طرح اس کی طرف رجوع کرو دوستوں حدیث مبارکہ میں ہیں دنیا مومن کے لئے قیت خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت اسلامی تاریخ میں حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ کو درویشوں میں ایک اہم مقام حاصل ہے اس کے بعد صوفیانہ طرز فکر کی بنیاد رکھنے والے بزرگوں جیسے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ اور بائیزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اس تصور کو مزید بسعد دی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درویش وہ ہے جو دنیا کے مال و دولت سے بے نیاز ہو کر اللہ کی محبت میں غرق ہو درویشیت کا راستہ سبر استقامت اور تقوی سے گزرتا ہے حضرت مولانا روم نے اپنی مسنوی میں درویش کو اسی روحانی شخصیت کے طور پر بیان کیا ہے جو اللہ کی محبت میں فنا ہو چکی ہو اسلامی تاریخ میں درویشوں کی تحریروں اور اقوال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ درویشی صرف ایک سماجی حالت نہیں بلکہ ایک امیق روحانی حالت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ درویش وہ ہے جو دنیا کے تکلفات سے دور رہے اور دل میں اللہ حق کا خوف رکھے حضرت ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب منحاج السنہ میں درویشی کے تصورات پر روشنی ڈالی ہے جہاں وہ درویشوں کی روحانی حالت کی اہمیت کو اجاگر کرتے نظر آتے ہیں حضرت حامید بن زید نے اپنی کتاب از ذکر میں بھی درویشوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اللہ کے قرب کی تلاش میں ہیں اور ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف خدا کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے دوستوں کچھ علماء درویشیت کے ان پہلووں پر تنقید کرتے ہیں جو شریعت سے ہٹ کر ہوں تاہم حقیقی درویشیت ہمیشہ شریعت کے دائرے میں رہتی ہے اور قرآن وہ سنت کے اصولوں کے مطابق ہوتی ہے درویش افراد عام طور پر سادہ زندگی گزارتے ہیں انہیں دنیاوی چیزوں کی کم سے کم ضرورت محسوس ہوتی ہے اور یہ لوگ افراد کی روحانی تربیت کرتے ہیں فقیری ہو یا خدمت خلق ان درویشوں کا مقصد ہمیشہ دوسروں کے لئے بھلائی کرنا ہوتا ہے درویشیت کا بنیادی مقصد اللہ کی محبت قربت اور رضا کا حصول ہے درویش اس دنیا کو ایک عارضی مقام سمجھتا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری کے لئے زندگی گزارتا ہے دوستوں کلندر ایک منفرد اور روحانی اسطلاح ہے جو اسلامی تصوف اور صوفیانہ روایات میں اہم مقام رکھتی ہے یہ ایک ایسی اہم شخصیت کو ظاہر کرتی ہے جو دنیاوی زندگی سے بینیاز ہو کر اللہ کی قربت کی تلاش میں ہے اور یہ لوگ روایتی سماجی اور روحانی اسونوں سے ہٹ کر اللہ کی محبت اور قربت کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں کلندر ایک آزاد روحانی شخصیت ہے جو دنیاوی تعلقات مال و دولت اور مقام و مرتبے سے مکمل طور پر بینیاز ہو کر اللہ کی رضا کیلئے اپنی زندگی وفق کر دیتا ہے دوستوں کلندر کا استلاحی استعمال زیادہ تر اہل معرفت اور صوفیہ کی جانب سے ہوتا ہے فارسی میں کلندر کا مطلب ہے بے نیاز آزاد اور سادہ طبیت والا جو اپنی روحانی ترقی کے راستے میں سخت مجاہدے اور آزمائشوں کا سامنا کرتا ہے یہ لفظ عموماً ایسے لوگوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جو شریعت اور طریقت کے انتزاج سے آگے بڑھ کر ایک منفرد روحانی راستے پر چلتے ہیں اور اپنی ظاہری حالت کی پرواہ کیے بغیر اس کے الہی کے مسافر بن جاتے ہیں تصوف میں کلندر کا تصوت ایک عالی مقام کی تصویر کشی کرتا ہے جہاں فرد اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے کلندر تراصل نہ صرف اپنی دنیاوی جذبات سے بیزار ہوتا ہے بلکہ اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر اپنی اندرونی کیفیات کو اجاگر کرتا ہے حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے کول کے مطابق جو شخص اپنے آپ کو بھول کر اللہ کو یاد کرتا ہے وہی کلندر ہے یہ بیان اس بات کی تزدیک کرتا ہے کہ کلندر کی منزل دراصل قرب الہی اور مقام فقر ہے دوستوں تاریخی حوالوں میں کلندروں کے لیے بہت سے بزرگوں کے نام آئے ہیں کلندر ایک نظریہ نہیں بلکہ عمل کا نام ہے جو انسان کو خدا کی طرف لے جاتا ہے ایک کلندر کی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی رضا اور قربت حاصل کرنا ہوتا ہے نہ کہ مادہ پرستی یا دنیاوی زندگی کی چمک دمت اسلامی تاریخ میں کئی مشہور کلندر گزرے ہیں جنہوں نے تصوف اور روحانیت میں نمائی کردار ادا کیا حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ و حضرت بابا تاج الدین اولیہ بو علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ کلندر عموماً کسی خاص طریقت یا سلسلے تک محدود نہیں رہتے وہ اپنی روحانی ترقی کے لئے مختلف طریقے اپناتے ہیں جن کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کلندر وہ ہے جو اپنی ذات کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دے اور دنیاوی خواہشات کو ترک کر دے دوستوں یہ تمام حبہ الہی کے مسافر ہمیں یہی درز دیتے ہیں کہ روحانی سفر کا آغاز ہمیشہ خود کی پہچان سے شروع ہوتا ہے اور ان تمام عظیم لوگوں کی زندگیوں کا مقصد محبت، خدمت اور خدا کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روح کی بھی نشنما کرنے کے بارے میں سوچیں اور اپنی زندگی کو محبت، عدب اور اخلاقی قدروں کے دائروں میں گزاریں آپ سے اجازت چاہیں گے امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور احبابوں میں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں آپ کی رائے اور کمنٹس کا انتظار رہے گا ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن بروقت مل سکے انشاءاللہ ملتے ہیں ابلی ویڈیو میں اللہ حافظ